دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مائفل میں مائک پر آکے محنت کرتے ہیں تب مائفل کامیاب کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مائک پر نہیں آتے ہیں اس کے بعد پیچھے ان کی اتنی محنتیں ہوتی ہیں مائفل سے پہلے اتنی محنتیں ہوتی ہیں اتنی محنتیں ہوتی ہیں کہ ان کی محنتیں سامائن کو دکھائی نہیں پڑتی اور وہ مائفل کامیاب ہوتی ہے مگر ان کے خونے جگر لگا ہوتا ہے اس مائفل کے اندر اور جب وہ محفل کامیاب ہوتی ہے تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جو محفل کامیاب کرتے ہیں پردے کے پیچھے اور بہت دیر سے ہمارے جو کنوینر ہیں اور والن انٹیر دو تین لوگوں کی فرمائش تھی میں نے ایک مقام پہ کچھ شیر پڑھا تھا پھول کے حوالے سے کازم جرولی کا یہ پھول جب در اہل بیت پہ کوئی بھی چیز آ جائے تو اس کی بلندی بڑھ جائے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے مگر اگر در اہل بیت پہ پھول آ جائے تو اس کی عظمت کا حصہ پڑھتی ہے میں چار بند پڑھنا چاہ رہا ہوں اس لئے ہمارے دوستوں کی فرمائش بھی ہے اور بالخصوص آزمی بھائی نے کہا کہ یہ چار یا پانچ بند پڑھ دینا میں چار بند اس کے پڑھ رہا ہوں اور نایاب بلیاوی صاحب بس اسٹیشن پہ آ گئے ہیں ان کو یہاں آنے میں آدھا گھنٹہ لگے گا ابھی آمیر فیضہ وادی صاحب ہیں شبر برہوی صاحب ہیں اور تمام شورہ اکرام ابھی موجود ہیں ایسا نہیں کہ ڈائس خالی ہے اور تمام کامیاب ترین طیب قازمی صاحب شائری کا ایک اہد ابھی موجود ہیں میں چاہتا ہوں میرے نوجوانوں گزارش یہ ہے کہ تھوڑی سی کرسیاں پہ آگے خالی ہو گئی ہیں تھوڑی سی کرسیاں پر کر دیں جو پیچھے بیٹھیں ان سے گزارشیں تھوڑا سا آگے آ جائیں کچھ کرسیاں خالی ہیں اس کو بھر دیں جب یہ در اہل بیت پھول آتا ہے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے وہ اپنی بلندی بیان کرنے جاتا ہے نیتا جی اب بیٹھ جائیے بہت عظیم چیز سنانے جا رہا ہوں اپنی زندگی میں اتنے سال کی نظامت میں ایسا مسدس نہ میں نے سنا ہے اور نہ میں نے پڑھا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں کسی اور کی نہیں بات کر رہا ہوں لکھنو ہے شیر و عدب کا مرکز ہے یہاں پہ بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں مگر میں اپنی بات کر رہا ہوں میں نے نہ ایسا مسدس کبھی سنا اور نہ ایسا مسدس کبھی پڑھا کاظم جرولی صاحب جب در اہل بیت پھول آتا ہے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے پھول اپنے بارے میں کیا کہتا ہے سی پانچ من پڑھوں گا کہ کیسے کرتا ہے چمنش کی فشانی سنیے جس کی روداد ہے خود اس کی زبانی سنیے جب بے زبان پھول کی اجاز بیانی سنیے ایک ماسون کی چھوٹی سی کہانی سنیے دیدہ و دل میں بھی شبیر کا غم تازہ ہے کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے تمہید کا مصرہ تھا بطور خاص کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ میں نے کہا کہ اپنی زندگی میں اسا مسدس نہیں سنا کہ میں ہوں پھول جو ہر دعوت ماتب میں رہا میں ہوں پھول جو کاؤسر کبھی زمزم میں رہا میں ہوں پھول جو تطہیر کی شبنہ میں رہا میں ہوں پھول جو عباس کے پرجم میں رہا خیار بھائی دو بند پڑھ رہا ہوں خالی جی محبوب صاحب آ چکے ہیں اب سمجھ لیے محفل کامیاب ہو گئی ایک باب آز بلد نعرے سلباد پڑھیں آئیے حضرات نہیں میں وقت کو خیال لگتے ہوئے میں عظیب بھائی کے فرمایش کو تھوڑے دیت تک روکتا ہوں جو آخری تک رہیں گے وہ انہوں سے سنیں گے ایک شاعر میری نگاہ پڑھ گئی بہت بڑا شاعر ہے اور کسی موقع میں بھی داد لی رہتا ہے آپ خاموش ہیں آپ سے بھی داد لینے کا صلاحیت اور جو سو رہے ہیں وہ جا کے داد دینا شروع کر دیں گے آئیے حضرات میں اس کے شیر پڑھ رہا ہوں جو بچ کر ذکر حیدر سے پسے دیوار بیٹے ہیں یقیناً خودکشی کرنے کو وہ تیار بیٹے ہیں ہاں اصغر گود میں اکبر کی لیکن ایسا لگتا ہے کہ آغوش نبی میں حیدر کرار بیٹے اس کا شیر پڑھ دوں وہ جن کو میں نے دیکھا تھا شرابوں کی دکانوں پر وہ بن کر آج کل مذہب کے ٹھیکے دار بیٹے ہیں جو بچ کر ذکر حیدر سے ایک شیر پڑھنا ہے جناب اون و محمد کے حوالے سے اور اس شاعر کے استقبال جو بچ کر ذکر حیدر سے پسے دیوار بیٹے ہیں یقیناً خودکشی کرنے کو وہ تیار بیٹے ہیں ہاں اصغر گود میں اکبر کی لیکن ایسا لگتا ہے کہ آغوش نبی میں حیدر کرار بیٹے ہیں تو نہ اتنا سر اٹھائے لشکر آدھا سے یہ کہہ دو ابھی زینب کے دو دو جعفر تیار ان دونوں مصروں کے خالق جناب بلال کازمی صاحب تھے میں گزارش کر رہا ہوں جناب آمیر فائض آبادی صاحب سے کی وہ تشریف لائیں آپ حضرات سے گزارشیں نعرے سلواز سے استقبال کریں ہر دل عزیز شائر آمیر فائض آبادی صاحب سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اس جشن کی مبارک باد پیش کرتا ہوں کون سے شائر کو سننا چاہتے ہیں سب پڑھیں ایک سلوات پڑھیں باہوزے بلا ایک اور سلوات پڑھیں آپ حضرات آپ جیسے بھی دو چار لوگ مائفل میں نہ ہو تو مائفل کامیاب ہو بھی نہیں سکتی یہ بھی سہی ہے ایک اور سلوات پڑھیں باہوزے بلا دنیا میں نانا پرکار کے لوگ پائے جاتے ہیں مطلعہ چند شیر پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائیں دیکھ تسبیح زہرہ سے تُو دیکھ تسبیح زہرہ سے تُو شیخ جس دن مکر جائے گا دیکھ تسبیح زہرہ سے تُو محبوب بھائی کے آنے سے محبوب کامیاب ہو یا نہ ہو لیکن محبوب بھائی جس محبوب میں رہتے ہیں اس محبوب میں میں ضرور کامیاب ہوتا ہوں دیکھ تسبیح زہرہ سے تُو دیکھ تسبیح زہرہ سے تُو شیخ جس دن مکر جائے گا نیتا جی کے لئے کرسی خالی کر دیئے دیکھ تسبیح زہرہ سے تُو شیخ جس دن مکر جائے گا دیکھ تسبیح زہرہ سے تُو شیخ جس دن مکر جائے گا دیکھ تسبیح زہرہ سے تُو شیخ جس دن مکر جائے گا شیخ جس دن مکر جائے گا تُوٹ جائے گی مالا تیری تُوٹ جائے گی مالا تیری دانا دانا بکھے جائے گا تُوٹ جائے گی مالا تیری دانا دانا بکھے جائے گا تُوٹ جائے گی مالا تیری دانا دانا بکھے جائے گا دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ بول رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ داد کی ٹائمنگ تھوڑا سا آپ لوگ بڑھا دیئے دیکھ تسبیح زہرہ سے تُو شیخ جس دن مکر جائے گا تُوٹ جائے گی مالا تیری دانا دانا بکھے جائے گا تُوٹ جائے گی مالا تیری دانا دانا بکھے جائے گا اب اس شیر پر پورے مجمع کے توجہ چاہتا ہوں ملادہ فرمائے پورے مجمع سے مراد جتنا مجمع ہے دیکھ تسبیح زہرہ سے تُو شیخ جس دن مکر جائے گا منکر خاک کربو بلا منکر خاک کربو بلا ملنا پائے گی تجھ کو شفا منکر خاک کربو بلا ملنا پائے گی تجھ کو شفا منکر خاک کربو بلا ملنا پائے گی تجھ کو شفا ملنا پائے گی تجھ کو شفا جتنی مہنگی دوا کھائے گا جتنی مہنگی دوا کھائے گا جتنی مہنگی دوا کھائے گا اتنی جلدی ہی مل جائے گا جتنی مہنگی دوا کھائے گا رضا بھائی آپ کے ملنے سے مجھے یہ لگ گیا کہ آچار سہیتا چل لئی دیکھ تسبیح زہرہ سے تُو شیخ جس دن مکہ جائے گا دیکھ تسبیح زہرہ سے تُو شیخ جس دن مکہ جائے گا ٹوٹ جائے گی مالا تیری دانا دانا بکھے جائے گا ٹوٹ جائے گی مالا تیری اور اس شیخ پر آپ ہزرات کی توجہ و چاہتا ہوں ملا تا فرمائیں ٹوٹ جائے گی اب بھائی ٹوٹ جائے گی مالا تیری ڈانا دانا بکھے جائے گا ٹوٹ جائے گی مالا تیری ڈانا دانا بکھے جائے گا آپ شیر پیش کرتا ہوں ملا tö تا فرمائیں ایک طرف ہوں گی زہرہ کھڑی ایک طرف ہوں گی زہرہ کھڑی ایک طرف ہوں گے مولا علی ایک طرف ہوں گی زہرہ کھڑی ایک طرف ہوں گی مولا علی ایک طرف ہوں گی زہرہ کھڑی ایک طرف ہوں گے مولا علی ایک طرف ہوں گے مولا علی اے فدک کے لٹے رے بتا اے فدک کے لٹے رے بتا بھاگ کر تو کدھر جائے گا اے فدک کے لٹے رے بتا بھاگ کر تو کدھر جائے گا اے فدک کے لٹے رے بتا بھاگ کر تو کدھر جائے گا مہلا تیری دانا دانا بکھے جائے گا آزدار بھائی شیر پیش کرتا ہوں اولادہ فرمایا ٹوٹ جائے گی مولا تیری دانا دانا بکھے جائے گا ٹوٹ جائے گی ارے محبوب صاحب ادھر بیٹھیں ٹوٹ جائے گی اچھا ہم سب ٹوٹ جائے گی مالا تیری دانا دانا بکھے جائے گا آج جسے بھی سمجھا جا رہا وہ آئی نہیں رہا ٹوٹ جائے گی مالا تیری دانا دانا بکھے جائے گا ایک طرف ہوں گی زہرا کھڑی ایک طرف ہوں گے مولا علی اے فدک کے لٹے رے بتا بھاگ کہے تو بھاگ کہے تو بھاگ کہے تو کھڑے جائے گا شیر پیش کھتا مولا دا فرمائے خم کی محفل سجیس لیے خم کی محفل سجیس لیے مومنوں میں منافق کھلے خم کی محفل سجیس لیے مومنوں میں منافق کھلے خم کی محفل سجیس لیے مومنوں میں منافق کھلے مومنوں میں منافق کھلے خون جس کا نجس ہے وہی مرتضی سے مکر جائے گا خون جس کا نجس ہے وہی مرتضی سے مکر جائے گا خون جس کا نجس ہے وہی مرتضی سے مکر جائے گا خون جس کا نجس ہے وہی مرتضی سے مکر جائے گا ٹوٹ جائے گی مالا تیری دانا دانا بکھئے جائے گا دیکھ تسبیح زہرا سے تو شیخ جس دن شیخ جس دن مکر جائے گا اور ایک شیر پیش کرتا ہوں لازا فرمائے ہم حج سے پہلے کربلا کیوں جاتے ہیں اس لیے جاتے ہیں کہ جب ہم حج کو جاتے ہیں تو دیکھیں کسی کے ہم مہمان آتا ہے تو خالی حاج جب آتا تو اچھا نہیں لگتا اس لیے ہم حج سے پہلے کربلا جاتے ہیں اب شیر پیش کرتا ہوں ملہ دا فرمائے ٹوٹ جائے گی مالا تیری دانا دانا بکھئے جائے گا ملک چہرے پخا کے شفا ملک چہرے پخا کے شفا شفا ملک چہرے پخا کے شفا ملک چہرے کبلا ہے جا ملک چہرے کبلا ہے شفا تحفہ کئی بلا لے کے جا بدعوہ دے گا کعبہ تجھے ہاتھ خالی اگر جائے گا بدعوہ دے گا کعبہ تجھے بدعوہ دے گا کعبہ تجھے بدعوہ دے گا کعبہ تجھے ہاتھ خالی پھول پھیکیے پھول پھیکیے لیکن اتنا حصہ چھوڑ گے ٹوٹ جائے گی مالا تیری دانا 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 بکھے جائے گا آخری شعر پیش کرتا ہم الادہ فرمائیں اس کلام کا آخری شعر ٹوٹ جائے گی مالا تیری دانا دانا بکھے جائے گا ٹوٹ جائے گی دیکھئے کر کے ذکرِ علی دیکھئے کر کے ذکرِ علی کون اپنا ہے کون اجنبی دیکھئے کر کے ذکرِ علی دوسرے مصرے پر پورے مجمع کی توجہ پورے مجمع سے مراد دیکھئے کر کے ذکرِ علی دیکھئے کر کے ذکرِ علی کون اپنا ہے کون اجنبی سچا چہرہ تو کھل جائے گا جھوٹا چہرہ اتر جائے گا سچا چہرہ تو کھل جائے گا جھوٹا چہرہ اتر جائے گا سچا چہرہ تو کھل جائے گا جھوٹا چہرہ اتر جائے گا ٹوٹ جائے گی مالا تیری ٹوٹ جائے گی مالا تیری دانا دانا بکھئے جائے گا اب ایک شرقی دیکھ پیش کرتا ہوں مولادہ فرمائے بولے شبیر یہ دین سے پہلے بزرگوں کو بولے شبیر یہ دین سے ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں بولے شبیر یہ دین سے بولے شبیر یہ دین سے ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں پاؤں میرے اگر رک گئے پاؤں میرے اگر رک گئے نوکے نئے ذا پہ سر جائے گا پاؤں میرے اگر رک گئے پاؤں میرے اگر رک گئے ایک نیمے ہائی نری ایک بہوازہ بلند نیمہ آہ 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 lame ایک ڈارہ حج نے موٹ جائے گمالہ تیری بولے شبیر یہ دین سے ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں بولے شبیر یہ دین سے ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں بولے شبیر یہ دین سے ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں پاؤ میرے پاؤ میرے اگر رک گئے پاؤ میرے اگر رک گئے نوک نیزہ پہ سر جائے گا آپ اسی طرح سنئے بولے شبیر یہ دین سے ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں بولے شبیر یہ دین سے ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں پاؤ میرے اگر رک گئے ہیں ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں بولے شبیر یہ دین سے ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں بولے شبیر یہ دین سے ساتھ تیرا نہ چھوڑوں گا میں پاؤ میرے اگر رک گئے ہیں نوکے نیزا پہ سر جائے گا پاؤ میرے اگر رک گئے ہیں نوکے نیزا پہ سر جائے گا پاؤں میرے اگر رک گئیں پاؤں میرے اگر رک گئیں نوکے نئے اعزا پہ سن جائے گا دیکھئے میں چاہتا ہوں کہ کسی کہنے داد نہ دیجی آپ شیر سمجھ کی داد دیجی پاؤں میرے اگر رک گئیں اختر بھائی کی طرح پاؤں میرے اگر رک گئیں پاؤں میرے اگر رک گئیں نوکے نئے اعزا پہ سن جائے گا پاؤں میرے اگر رک گئیں نوکے نئے اعزا پہ سن جائے گا ہمارے کچھ دوستوں کا حکم ہے یہ کلام کے لیے اب میں وہ کلام پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے لیے یا تو بہت مشہور ہوں یا تو بہت بدنام ایک نظم حاضی کرتا ہوں ملازہ فرمائے ایک سلوات پڑھ دے بہت بلند اس نظم کا عنوان ہے مسلمان اور آتنگواد مسلمان بہت خوشحالے لیکن اپنے اوپر لگے ہوئے آتنگواد کے الزام سے بھی بہت پریشان ہے میں نے ایک نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے ملازہ فرمائے آخر مسلمانوں کو پر آتنگواد کا الزام کیوں لگتا ہے کیوں لگایا جاتا ہے سبب پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائے دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا دوسرا مسرا اگر لگ گیا ہے تو کوئی دات دے یا نہ دے لیکن اختر بھائی آپ پہ واجب ہے دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا ارے آتنگواد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر ہمارے ساتھ اب سب چائے پییں گے دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنک وعد کا تجھ پا کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر اپنی محفل ہے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ چاہے مت پلائیے دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنک وعد کا تجھ پا کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا اب یہاں سے بند حاضر کرتا ہوں اور پورے عمج میں کی توجہ چاہتا ہوں ملادہ فرمائیں ظلم و ستم کا چڑھتا دریا ارے حد سے نہ یوں بڑھ پاتا ظلم و ستم کا چڑھتا دریا حد سے نہ یوں بڑھ پاتا زہرہ کا گھر جس نے جلایا وہ فاسی چل جاتا دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگ واد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا ظلم و ستم کا چڑھتا دریا ارے حد سے نہ یوں بڑھ پاتا زہرہ کا گھر جس نے جلایا وہ فاسی چل جاتا وہ فاسی چل جاتا دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگ واد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم ایسا کلام کیوں پڑھتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ میں اس لیے ایسا کلام پڑھتا ہوں کہ ابھی جو ہے ہم شیعہ ہی ہیں ہم جو ہیں ابھی شیعہ ہی ہیں جس دن شیعہ بھی ہو جائیں گے اُس دن ہم بھی لوگوں کی طرح پڑھنا شروع کر دیں گے دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگ واد کا تجھ پا کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا یہ تو ثابت ہو گیا کہ شیعہ دو طریقے ہیں ایک شیعہ ہی ایک شیعہ بھی دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ کیوں اختر بھائی دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگ واد کا تجھ پا کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگ واد کا تجھ پا کبھی کوئی الزام نہیں ہوتا اور پہلے آتنگ وادی نے زہرا کے حق کو چھینا دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگ واد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا پہلے آتنگ وادی نے زہرا کے حق کو چھینا اور دوسرے آتنگ وادی نے زہرا کے گھر کو جلایا دوسرے آتنگ وادی نے زہرا کے گھر کو جلایا زہرا کے گھر کو جلایا نطفے نہ نطفے نہ نطفے نہ تحقیق سے اچھا کام نہیں ہوتا آتنگ واد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا آجار سیتا دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگ واد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا کہیں کہیں جب یہ کلام میں پڑھتا ہوں تو بہت سے جہاں مجھے داد نہیں مجھتی تو مجھے کہنا پڑھتا ہے کہ آپ لوگ داد دیجئے بولیے کیونکہ آتنگ وادی اگر سنیں گے دیکھیں گے تو ہمیں گولی ماریں گے سننے والوں تھوڑی ان ماریں گے آپ لوگ بولیے دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگ واد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا میں چاہتا ہوں کہ صرف مجھ سے مولا خوش اڑائیں دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگ واد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا اگر پردادار عورتوں کی آئیڈیل حضرت بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ ہیں تو بے پردادار عورتوں کو مایوس ہونی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی بھی آئیڈیل اسلام میں موجود ہے دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگ وعد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا یہ جو میدان میں آگئی تھی دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگ وعد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا اختر بھائی آپ نے آتنگ وعد کے راجاؤں کے بارے میں بہت سنا ہوگا لیکن آج میں بتاؤں گا کہ آتنگ وعد کی رانی کون ہے دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگ وعد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا اس بند پہ چائے نہیں پلائی جائے گی دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگ وعد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا آتنگ وعد کی رانی ملادہ فرمائیں آتنگ وعد کی بانی ہے یہ جنگ جمل کی رانی آزار وعد ملے گی نہیں دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگ وعد کا تجھ پہ کبھی آتنگ وعد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا آتنگ وعد کی بانی ہے یہ جنگ جمل کی رانی آرے کیسی بھا بھی ہے جس نے دیور کی بات نہ مانی دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا اس بند پر میں بوبھائی کے بدات چاہوں گا دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگ وعد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا جگہ جگہ بے پردہ عورتوں کے بھیڑے ہیں ملادہ فرمائیں دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگ وعد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا یہ عورتوں کی بھیڑ کیوں ہیں ملادہ فرمائیں آتنگ وعد کی بانی ہے یہ جنگ جمل کی رانی آتنگ وعد کی بانی ہے یہ جنگ جمل کی رانی اور کیسی بھا بھی ہے جس نے دیور کی بات نہ مانی دیور کی بات نہ مانی اور یہ رہتی یہ رہتی یہ رہتی یہ رہتی دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ کہہ رہے ہیں بہت صحیح پڑھ لے ہو تو دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگ وعد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں رضا بھائی نے کہا پڑھو ایسے چاہے ہم چناؤ جیتے چاہے ہاریں دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگ وعد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا آتنگواد کی بانی ہے یہ جنگ جمل کی رانی ارے کیسی بھا بھی ہے جس نے دیور کی بات نہ مانی دیور کی بات نہ مانی یہ رہتی یہ رہتی جو گھر میں سڑک پر جام نہیں ہوتا آتنگواد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگواد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا ایک بار آتنگواد پہ بال تھاگری کا ایک بیان آیا انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مسلمان آتنگوادی ہے بال تھاگری بولنا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا آتنگواد پہ بیان دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مسلمان آتنگوادی ہے لیکن جتنے بھی آتنگوادی ہیں وہ سب مسلمان ہیں تو بال تھاگری کی اس بیان کی لوگوں نے مضمت کی میں نے بھی مضمت کی ان کو بیان دینے کا کوئی حق نہیں ہے ان کو بیان دینا آتا نہیں اگر مجھ سے میڈیا والے پوچھتے کہ آپ آتنگواد پہ کیا بولتے تو میں یہ بولتا میں یہ کہتا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وہاں بھی آتنگوادی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وہاں بھی آتنگوادی ہے لیکن جتنے بھی آتنگوادی ہیں وہ سب وہاں بھی ہیں دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگواد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگ وعد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا حاصل کلام بند پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائے دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگ وعد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا کوئی الزام نہیں ہوتا آتنگ وعد کی لانت سے بچ جاتا یہ سارا عالم آتنگ وعد کی لانت سے بچ جاتا یہ سارا عالم ارے مسجد میں آشور قدوں میں چلتے نہ یوں گولی بم چلتے نہ یوں گولی بم تیسرے مصرے پر اگر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے تو میرے ساتھ جڑیے گا دیکھ مسلمہ دیکھ مسلمہ تجھ میں اگر صدام نہیں ہوتا آتنگ وعد کی لانت سے بچ جاتا یہ سارا عالم ارے مسجد میں آشور قدوں میں چلتے نہ یوں گولی بم چلتے نہ یوں گولی بم دنیا میں دنیا میں دنیا میں پیدا جو امیر شام نہیں ہوتا آتنگ وعد کا تجھ پہ کبھی الزام نہیں ہوتا موسیقی